ایک پرفیسر اپنی کلاس کے سامنے کھڑے تھے اور ان کے سامنے میز پر کچھ چیزیں رکھی جب کلاس شروع ہوئی تو انہوں نے بغیر کچھ کہے ایک بڑی سی خالی بوتل اٹھائی اور اس میں پتھر ڈالنے لگے انہوں نے تقریباً دو انچ پتھر بڑھ دیئے پھر انہوں نے پوری کلاس میں مجود طالب علموں سے سوال کیا یہ بوتل بھری ہوئی ہے سب ان کی بات سے رضا مدھ تھے اور سب نے جواب دیا ہاں یہ بوتل بھری ہوئی ہے اس کے بعد پرفیسر نے کینکروں کا ڈبا اٹھایا اور ان کینکروں کو اس بوتل میں ڈالنے لگے پھر انہوں نے اس بوتل کو تھوڑا سا ہلایا کینکر پھسل کر ان خالی جگہوں میں بھر گئے جو پتھروں کے درمیان تھی پرویسر نے ایک دفعہ پھر سب سے سوال کیا یہ بوتل بھر چکی ہے سب نے ہاں میں جواب دیا اب پرویسر نے ریت کا ڈبا اٹھایا اور اسے بوتل میں ڈالنا شروع کیا پھر ریت نے تمام خلا جو رہ گئے تھے ان سب کو پور کر دیا اس بار بھی پرویسر کا سوال وہی تھا اور سب کا جواب بھی وہی تھا پرویسر نے کہا کہ اب میں تم سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بوتل تم سب کی زندگیوں کو ظاہر کرتی ہے یہ پتھر تمہاری زندگیوں کے سب سے اہم چیزوں کو ظاہر کرتے ہیں جیسا کہ تمہاری فیملی تمہارا جیون ساتھی تمہاری صحت تمہارے بچے یہ وہ چیزیں ہیں اگر تم ان کے علاوہ باقی سب کچھ کھو بھی دو تب بھی تمہاری زندگی بھری ہوئی ہوگی کینکر ان تمام دوسری چیزوں کو ظاہر کرتے ہیں جو انسانی زندگی میں اہمیت رکھتی ہیں لیکن ان کی اہمیت پتھروں کے مقابلے میں قدر کم ہے ان چیزوں میں تمہاری نوکری گھر گاڑی وغیرہ شامل ہیں اب بات کرتے ہیں ریت کی تو ریت تمام چھوٹی چھوٹی انسانی خواہشات اور چیزوں کی نمائدگی کرتی ہے اگر تم سب سے پہلے ریت کو اس بوتل میں بھرو گے تو پھر اس بوتل میں کینکر اور پتھروں کے لیے جگہ کہاں باقی رہے گی یہی حال تم سب کی زندگیوں کا ہیں اگر تم لوگ اپنی تمام تر طاقت وقت ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ضائع کر دو گے تو پھر تمہارے پاس ان چیزوں کے لیے جگہ کہاں بچے گی جو تم سب کی زندگی میں بہت اہم ہیں اپنی زندگی میں ان چیزوں پر توجہ دو جو تمہاری خوشی کے لیے بہت ضروری ہیں اپنے بچوں کے ساتھ کھیلو اپنے جیون ساتھی کے ساتھ وقت گزارو اپنے والدین کی خدمت کرو تمہارے پاس اب بھی اتنا وقت ہوگا کہ تم کام پر جا سکو گھر صاف کر سکو اور اپنے معاملات کو حل کر سکو آج کل ہر انسان کی زندگی کا مقصد کینکروں اور ریت کو حاصل کرنا ہے جو صرف وقتی خوشی کا ذریعہ ہیں لیکن ان کو حاصل کرنے میں انسان اس قدر مصروف ہو چکا ہے کہ اسے یہ پرواہ بھی نہیں رہتی کہ وہ زندگی کے سب سے اہم پتھروں کو نظر انداز کر رہا ہے اپنی زندگیوں میں سب سے زیادہ خیال پتھروں کا رکھو جو تمہاری زندگی کا سب سے اہم جز ہے زندگی میں ہر رشتے اور ہر شیعہ کی ایک مخصوص جگہ ہوتی ہیں اگر تم ان چیزوں کی جگہ کے بارے میں جان جاؤگے تو تم رشتوں کو بہتر طریقے سے نبا سکتے ہو باقی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ ریت کے مترادف ہیں تو انہیں اتنی ہی اہمیت دینا سیکھو